ہماری پارٹی نے جو فیصلہ لیا ہے کہ ادھمپور اور جمہوں لوگ سبا سیٹوں پر اپنے امیدوار نہ اتارنے کا میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے یہ بہت ہی بہترین فیصلہ لیا ہے یہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک بہترین فیصلہ ہے ہماری پارٹی شروع سے اس بات کے حق میں رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو فرقہ پرستاکتے ہیں جو کمنل فورسز ہیں ان کو روکا جائے اگرچہ گزشتہ پارلیمانی انتخاب میں ہماری پارٹی کے امیدوار نے ڈوڑا ادھمپور حلقے سے تیس ہزار کے قریب ووٹ لیا تھا لیکن اس بار ہماری پارٹی یہاں کافی اچھی پوزیشن میں تھی اور جس امیدوار کا نام جو مجھا مدب تجویز دیا جا رہا تھا اس کی اپنی ساکت اور پارٹی نے جو پچھلے تین چار سالوں میں اس کتے میں جو کام کیا ہے اس کو لے کر یہ لگتا تھا کہ اس بار ہماری پارٹی بہت اچھا ووٹ اس ڈوڑا ادھمپور پارلیمانی حلقے سے ہماری پارٹی کو ملے گا تو ایسے میں لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے چناو لڑنے سے جو کمنل فورسز ہیں جو فرقہ پرستاکت ہیں ان کو فائدہ نہ ملے جہاں تک بات ہار اور جیت کی ہے اگر دیکھا جائے تو اس پارلیمانی حلقے میں ایک قداور سیاستدان کانگرس کے گولانبی آزاد صاحب بھی ہار چکے ہیں تو یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہے کہ اس کھتے میں سرکولر فورسز کو جیتنے کے لیے بہت ہی زیادہ حکمت عملی کی ضرورت ہے اور انہی حالات کو دیکھتے ہوئے انہی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہماری پارٹی نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بہت ہی بہترین فیصلہ ہے تاکہ کسی طریقے سے کومنل فورسز کو جہاں وہ روکا جا سکے جہاں تک تعلق ادھمپور ڈوڑا پارلیمانی حلقے کا ہے تو اس حلقے میں جو سب سے زیادہ ووٹ پرسنٹیج ہے وہ کھتے چناب کا ہے اور کھتے چناب شروع سے ہی سیاسی یتیم رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں نے اس کو محض ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں دوڑا ادھمپور کٹوا پارلیمانی جو سیٹ ہے اس کا فیصلہ کھتے چناب کے لوگ کریں گے اس کا فیصلہ یہاں کا سیکلر ووٹ کرے گا اس کا فیصلہ یہاں کا مسلم ووٹ کرے گا تو ان سبھی باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری پارٹی نے جو فیصلہ لیا ہے کہ ہم اس چناب میں حصہ نہیں لیں گے ہماری پارٹی کا جو ورکر ہے ہماری پارٹی کا جو ووٹر ہے اس کے لیے کھلے آپشنز ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ بوچ سے کام لینا ہوگا تاکہ کسی طریقے سے ہم کورنیل فورسز کو روک سکیں جہاں تک تعلق پارٹی کا یا پارٹی برکران کا ہے ہماری جماعت نے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی الائنس نہیں کیا ہے نہ ہی کوئی ہمارا پری پور الائنس کسی جماعت کے ساتھ ہے صرف یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ڈوڑا ادھمپور اور جمع پوچ سیٹوں پر ہم اپنے امہدوار نہیں اتاریں گے اس کے برکس انتناکس ہماری پارٹی کی صدر اور سابقہ وزیر محبوبہ مفتی صاحبہ خود چناب لڑ رہی ہیں بارم اللہ سے ہمارا امہدوار ہے سرینکر سے ہمارا امہدوار ہے جہاں تک تعلق ان دو حلکوں پر ہے یہاں پر ہماری پارٹی کا جو ورکر ہے وہ اپنے حساب سے اپنے اعتبار سے جس کے حق میں ووٹ ڈالنا چاہیے تاکہ ہم جو ملا جلا ہمارا جو ایک ہی ہماری پارٹی کے کارکنان کا ہماری پارٹی کی عادت کا جو فیصلہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ ہم ایسی طاقتوں کو آگے آنے سے روکیں جو طاقتیں سماج کے دشمن ہیں جو طاقتیں یہاں کے آپسی بھائی چارے کو پوٹ ڈال کر کے لاجنیتی کرنا چاہتے ہیں جو طاقتیں اس کھٹے میں بدعملی پھیلانا چاہتے ہیں ان طاقتوں کو روکنے کے لیے جو بھی ایک لائے ملتے ہوگا اسی کے حساب سے جو ہے آگے پارلیوانی انتخابات میں جو ہے ورکر کا رو جان رہے گا پی ڈی پی کی جو لہر آپ کہہ رہے ہیں چناب رجل میں وہ کچھ مہینوں سے نہیں بلکہ کچھ سالوں سے ہے پی ڈی پی کا ورکر اس وقت اپنی پارٹی کے فیصلے پر خوش ہے اور پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہے پی ڈی پی کے ورکر کا کوئی بھی حوصلہ جو ہے پست نہیں ہوا ہے بلکہ پی ڈی پی کا ہر ورکر یہ چاہتا تھا کہ کہیں وہ جو کہتے ہیں کہ دو لوگوں کی لڑائی میں تیسرا کہیں فائدہ نہ لے جائے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی قیادت نے ایک بہترین فیصلہ دیا ہے اور یہ وقت کی ضرورتی اور پارٹی کا ہر ورکر اس فیصلے کو سمجھتا ہے اور اس فیصلے کو سرکم تسلیم بھی کرتا ہے اور اس فیصلے میں اس کی رائے شامل ہے